السلام علیکم اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے ہم ٹیم بہنیں تھی میرے والد بہت محبت کرنے والے اور شفیق باپ تھے وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے یوں تو ان میں ساری خوبیاں موجود تھی مگر ایک بری عادت ان کی بدنصیبی بن گئی اور پھر اس بدنصیبی کے اندھیرے نے آگے چل کر ہم سب کو بھی اپنے پیٹ میں لے لیا ابو جان کو خوشحالی کے زمانے میں نشے کی عادت ہو گئی کچھ عباش قسم کے دوستوں نے انہیں غلط راستوں پر لگایا ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پہلے ان کی بڑی عزت تھی پھر جب وہ رات گئے نشے میں دھت ہو کر گھر آنے لگے تو محلے پڑوس میں بھی خبر ہو گئی کہ ممتاز صاحب کس قسم کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہیں وہ اب زیادہ تر آدھی رات کے بعد گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے دیر سے آتے تو صبح دیر تک سوتے رہتے اور کام پڑنا چاہ سکتے تھے اس طرح ان کے کاروبار کو بھی گن لگنا شروع ہو گیا ہوتے ہوتے کاروبار بھی تھپ ہو کر رہ گیا میری والدہ صاحبہ کو یہ غم دیمہ کی طرح چاٹ گیا اور آخر کار ایک روز وہ اس غم میں سلک سلک کر اللہ کو پیاری ہو گئی مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ہم پر بھی مشکل وقت آن پڑا تھا شاید امی کے نصیب کی وجہ سے خوشحالی تھی ان کے فوت ہونے کے بعد غربت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا ہم سے تین بہنیں تھی اور ابو جان کو یہ محرومی بھی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ بھی نہیں ہیں جب امی فوت ہوئی تو ابو جوان تھے ان کی عمر ایسی تھی کہ چاہتی تو شادی کر سکتے تھے مگر انہوں نے دوسری شادی نہ کی ایک تو ہماری مالی حالت خراب ہو چکی تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں ہم تینوں بہنوں سے بڑی محبت تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ستیلی ماں ہمیں آ کر اپنے ستم کا نشانہ بنائے ان دنوں میری عمر چودہ سال تھی میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی کوسر مجھ سے دو سال چھوٹی تھی اور کلسوم یعنی سب سے چھوٹی بہن ابھی صرف دس سال کی تھی مجھ پر بڑی ذمہ داری آن پڑی گھر کا کام کاج اور پھر ابو کی دل جوئی کیونکہ وہ بہت پریشان ٹرہنے لگے تھے ہماری بھی انہیں فکر تھی اور کاروباری پریشانی نے بھی انہیں گھیڑ لیا تھا امی کی وفات کا صدمہ بھی کچھ کم نہ تھا ان کا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا اوپر سے برے دوستوں نے جو لتیں انہیں چمٹا دی تھی وہ بھی ان کا خون چوس رہی تھی شام ہوتی تو انہیں چکر سے آنے لگتے نشہ نہ ملتا تو ہر ایک سے لڑتے اور الچتے محلے والوں کی نظر میں ان کی عزت اور وقار بچیاں ہیں اس کو اب اپنا کردار صحیح کر لینا چاہیے محلے والوں کا اعتراض بھی درست تھا اس اعتراض میں جو صاحب پیش پیش تھے ان کا نام مجید احمد تھا مجید صاحب پہلے کبھی اچھے دنوں میں میرے ابو کے دوست ہوا کرتے تھے لیکن جب میرے والد برے راستوں کے مسافر ہو گئے تو وہ ان سے کھینچ گئے دو چار بار ابباجان کو سمجھایا مگر ابباجان کو تو دولت کا نشہ تھا تب وہ کسی کی نہ سنتے تھے الٹا مجید صاحب سے الچ پڑے کہہ دیا کہ میں اچھا برا خوب سمجھتا ہوں مجھ کو نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آئندہ مجھ کو اس بارے میں کچھ مت کہنا اس تلخ کلامی کے بعد مجید صاحب نے ابباجان سے قطع تعلق کر لیا اب محولے بھر میں جو مخالف گروپ ابباجان کے خلاف سب سے آرہا تھے مجید صاحب اس گروپ کے سرکردہ لیڈر بنے ہوئے تھے وہی اپنے گھر میں محولے والوں کو اکٹھا کر کے کہتے کہ وقار صاحب کو اب اس محولے سے نکالنا چاہیے کیونکہ ان کا اخلاق خراب ہے جس سے محولے پر برا اثر پڑتا ہے ہم اگر قرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے تو یقیناً اس روز کی جگ جگ بک بک سے مکان بدل لیتے لیکن ہمارا گھر ساتھی تھا ہم کیسے اس کو چھوٹ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں ابباجان نے یہ مکان اچھے دنوں میں بہت شوق اور لگن سے بنوایا تھا ان کے فیپڑوں پر نشے نے برا اثر ڈالا تھا انہیں ہسپتال میں داخل کرایا مگر ان کے فیپڑے ختم ہو چکے تھے وہ زندہ نہ رہ سکے اور امی کے انتقال کے پانچویں سال وہ بھی ہمیں اس دنیا میں ٹھوکرے کھانے کو تنہاں چھوڑ گئے میں بھی یہ پاس کر چکی تھی کوسر ایفے کے دوسرے سال میں تھی اور کلسوم میٹرک میں ہم تینوں بہنیں تنہاں رہ گئی امی جان فوت ہوئی تو باپ کا آسرہ تو تھا اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سر پر چھت بھی باقی نہ رہی ہو کچھ دن تو ہم رونے دھونے میں مشغول رہے مگر کب تک جبکہ روز مرہ کا خرچہ گھر میں موجود نہ تھا ہم زیادہ دیر تک سوک کیسے مناتے دال روٹے کی فکر تھی ابباجان نے صرف ایک مکان ہی چھوڑا تھا جس میں ہم رہ رہے تھے باقی جو کچھ تھا وہ رختہ رختہ بکتا گیا اور آخر میں کچھ بھی باقی نہ بچا تو ابباجان بھی ہم سے مو موڑ کر چلتے بنے اب سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے نوکری کی تلاش تھا کیونکہ اب میں ہی اپنے کمبے کی سربراہ تھی صبح صویرے ڈگریوں والا لفافہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر گھر سے نکلتی دفتروں کی خاک چھان کر دوپہر کے بعد مو لٹکا کر گھر واپس آ جاتی کوئی جان پہچان تھی نہ سفارش اور اس کے بینا نوکری نہیں مل سکتی تھی ادھر گھر میں یہ حال تھا کہ ایک وقت کا چولہ جلانا بھی محال تھا کچھ دن تو دور نزدیک کے رشتہ داروں نے ساتھ دیا پھر انہوں نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ایک روز میں ڈگریوں والا لفافہ ہاتھ میں لیے مایوس اور تھکے ہوئے قدموں سے گھر لوٹ رہی تھی کہ محولے کے ایک عباش نوجوان نے مجھ پر فکرے کسے میں نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں کہ برے آدمی کے موک کیا لگنا البتہ اس روز میرا کلیجہ کٹ گیا بھوک سے پیٹ میں ویسے ہی مرود اٹھ رہے تھے اس بےہودہ شخص کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا آنکھوں سے بے تہاشا آنسو بہنے لگے اور میں روتی ہوئی کھر آ گئی کوسر نے پہلا سوال یہی کیا باجی نوکری مل گئی اس نے میرے چہرے کی طرف باد میں دیکھا جو آنسووں سے بھیکا ہوا تھا تب بھی جائے تسلی دینے کی وہ بھی رونے لگی اس کو روتا دیکھ کر کلسوم نے بھی رونا شروع کر دیا اگلے دن پھر وہ نوجوان مجھ کو راستے میں ملا آج اس نے پھر بےہودگی کی میں برداشت نہ کر سکی اور اس سے الچ پڑی ابھی میں اس گنڈے کو برا بلا کہہ رہی تھی کہ میں نے سامنے سے مجید صاحب کو آتے دیکھا انہوں نے بھی اس گنڈے کی حرکت پیکھ لی تھی وہ قریب آئے تو دیکھا میں رو رہی تھی مجھ کو روتا دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا اس نوجوان کو انہوں نے برا بھلا کہہ کر بھگا دیا کہ آئندہ میں نے تم کو محولے کی شریف بچیوں کو تنگ کرتے دیکھا یا انہوں نے تمہاری شکایت کی تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا چونکہ اس گنڈے لڑکے شہزاد کی انہوں نے کافی بیزتی کی تھی اس لیے اب وہ ہمارا دشمن ہو گیا وہ روزانہ دو چار اپنے جیسے بدماش لے کر ہماری گلی میں آ جاتا یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم بہنیں تنہا گھر میں رہتی ہیں اور تینوں کو گھر سے باہر جانا ہوتا ہے مجھے ملاسمت کی تلاش میں کوثر اور کلسم کو حصول تعلیم کی خاطر شہزاد اور اس کے دوستوں نے ہمارے گھر سے نکلنے کے اوقات نوٹ کر لیے تھے بقائدہ یہ اب ہمارا پیچھا کرتے اور ہمارے گھر میں پتھر پھینکر ہمیں حراسہ کرتے اس صورتحال کو ہم کہاں تک برداشت کرتے آخر کار میں نے جا کر اپنے پروس میں شکایت کی ہمارے پروس میں خواجہ صاحب رہتے تھے ان کی بیوی کبھی کبار ہماری خبرگیری کر لیا کرتی تھی خواجہ صاحب نے ایک مجید صاحب کو بلا کر حالات سے آگاہ کیا نہ ہمیں دن میں سکون تھا اور نہ ہم رات کو آرام کر سکتے تھے ہمیں رات کو ہر وقت ہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ تینوں اور باش ہمارے گھر نہ آ جائے اور ہماری جان و عزت کے دشمن نہ ہو جائیں ہم ساری رات سکون سے نہ سو پاتی اور ایک در سا لگا رہتا اللہ تعالیٰ کبھی اولاد کو اپنے ماں باپ سے جدہ نہ کرے ان کا سایہ ہمیشہ سر پر قائم رہنا چاہیے ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو ہماری حفاظت کرتا اگلی روز دروازے پر دستک ہوئی جمعہ کا روز تھا ہم گھر پر تھے دیکھا مجید صاحب آئے ہیں میں نے کہا اندر آ جائیے چچا جان وہ اندر آ گئے ہمارا حال احوال دریافت کیا تو ہم اپنے آنسو زبط نہ کر سکی ان کو دلی دکھ ہوا وہ بولے بیٹا اللہ کی مرضی جو ہوا یہی تم لوگوں کی تقدیر میں تھا تمہارے والد صاحب سے بے شک میرے مراسم بعد میں قائم نہ رہ سکے لیکن ایک وقت میں وہ میرے بہت اچھی دوست بھی تھے تم میرے محروم دوست کی بچیاں ہو اور دراصل تم ان کی نہیں اب میری بیٹیاں ہو مجھ کو اپنا باپ سمجھو جو تکلیف ہو بلا تکلیف بلا جھجک مجھ کو کہہ دیا کرو میں خود بھی تمہارا حال احوال معلوم کرنے آ جایا کروں گا انہوں نے ہمیں کچھ رقم بھی دی کہ یہ تمہارے والد صاحب نے مجھے قرض دیا تھا وہ لٹا رہا ہوں میں سمجھ گئی کہ وہ ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں والد صاحب نے قرضہ دیا ہوتا تو برے دنوں میں ضرور واپس نہیں لیا ہوتا ہم کو بھی سخت ضرورت ہی ہم نے رقم رکھ لی اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے ابو مجید چچا کے روپ میں پھر سے زندہ ہو کر آ گئے ہوں اور اب ہم بے آسرہ نہیں ہیں اب مجید چچا روز صبح شام ہمارے گھر آنے لگے وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہی ہماری ضرورتیں دریافت کرتے میری نوکری کے لیے انہوں نے خود ہی تگو دو شروع کر دی صبح ان کی گاڑی پوسر اور قصوم کو کالی چھوڑنے جاتی اور چھٹے کے وقت وہ انہی کی گاڑی میں گھر آتی یہ اس لیے کہ محلے کے نوجوان اکیلی لڑکیاں سمجھ کر انہیں تنگ نہ کریں کچھ دنوں تو امن رہا پھر محلے میں کچھ اور قسم کی چیمگویاں ہونے لگی لوگوں نے انکل مجید کی ہم دردیوں کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا اب انہوں نے آپس میں میٹنگز شروع کر دی کہ مجید صاحب کو روکنا چاہیے کہ لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں اس کا ان یتیم بچوں سے اس قدر التفاق ٹھیک نہیں زمانہ خراب ہے ان دنوں ایک بار کوسر کی رات کو اچانک طبیت خراب ہو گئی تو مجید انکل ہی اس کو خسپتہ لے گئے میں بھی گئی ایک بار ان کے ہمرا گاڑی میں بیٹھ کر گئی وہ مجھے ملاسمت کیلئے کئی جگہوں پر انٹرویو کے لیے لے جاتے رہے ان کا رویہ ہم تینوں بہنوں کے ساتھ بلکل ایسا ہی تھا جیسا ایک سگے باپ کا اپنی بیچوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر محلے والے نہ جانے کیوں اس بات کو غلط رنگ دے رہے تھے دراصل اس مہم کو تیز کرنے میں کچھ ان غنڈوں کو بھی ہاتھ تھا جو ہمیں پہلے لاوارش سمجھ کر چھیڑا کرتے تھے مجید انکل سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کسی کی پروان نہ کی کیونکہ ان کی نیت صاف اور عمل نیک تھا نہ انہوں نے اپنی صفائی دینے کی ضرورت سمجھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ کھلم کھلا ہم تینوں بہنوں اور مجید انکل کے خلاف ہو گئے ہم پر نخایت گھٹیا اور گرے ہوئے الزامات لگا دئیے اور ایک دن سارے محلے دار اکھٹے ہو کر مجید صاحب کی گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے انہوں نے کہا ان لڑکیوں کو محلے سے باہر کرو یا خود یہ محلہ چھوڑ دو آخر کیوں تم کو ہی ان نوجوان بچوں کی مسائل سے اس طدر دلچسپی ہے محلے میں اور بھی تو لوگ رہتے ہیں غرض ایسا شور ہوا جیسے جلسہ ہو رہا ہو مجید انکل کو انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ انہوں نے بے حد سب کی محسوس کی آخر کار مجید انکل کو کہنا پڑا اگر میں انہیں اپنے مرہوم دوست کی بچیاں سمجھ کر ان کی دستگیری کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ان کی مدد نہ کرے تاکہ یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر برائے کی راستے پر چلیں کسی پر بہتان لگانا گناہ ہیں اور آپ ایک بڑے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں مگر محلے والوں کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہ آتی تھی کہ وہ شخص جو پہلے ان لڑکیوں کے باپ کا مخالف تھا اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بچےوں کا کیوں اور کیسے ہمدرد اور غم غصار ہو گیا مردوں نے باہر یہ آگ بھڑکائی جبکہ عورتوں نے مجید انکل کے گھر جا کر اس آگ کو ایسی ہوا دی کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے سخت بدگمان کر دیا وہ شدید غلط قہمی کا شکار ہو گئی ان کے گھر میں جھگڑا کھڑا ہو گیا اس روز بھی مجید انکل نے مجھ کو لے کر نوکری کے لیے جانا تھا انہوں نے کسی سے سفارش کرائی تھی اور آج میرا انٹریو تھا جب میں اور انکل مجید واپس آئی تو دیکھا کہ گلی میں کچھ گنڈے قسم کے نوجوان کھڑے تھے انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی گاڑی پر پتھراؤ کر دیا پتھر کار کے ششے پر لگے اور انکل مجید بھی شدید زخمی ہو گئے ان کے گھر والے انہیں ہسپتال لے گئے میں چونکہ گاڑی کی پچھلی نشیف پر تھی اس لیے گاڑی میں سیر کی نیچے ہو گئی ورنہ میرا سر بھی پھٹ جاتا تب بھی کچھ سنجیدہ محلدار وہاں آ گئے ورنہ وہ بدماش جو شہزاد کے گنڈے دوست تھے انکل کی گاڑی کو آگی لگا دیتے انکل مجید کا بیٹا آرمی کا کورس کر رہا تھا وہ کوہارٹ میں تھا اس کو جب اپنے والد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوراں چھٹی لے کر گھر آ گیا ہسپتال اپنے والد کی آیادت کو گیا انکل نے اس کو سارے حالات بتائے تب خالد نے اپنے والد سے کہا کہ ابو اگر آپ اپنے مرہوم دوست کی ان یتیم بچوں میں سے کسی ایک کو اپنی بہو بنا لیں تو تمام محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے اس نیک مشن کی تکمیل بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی لیکن ایک بات کا مجھ کو اتمنان دلانا ہوگا کہ واقعی یہ لڑکیاں شریف ہیں انکل مجید نے کہا بلکل یہ شریف بچیاں ہیں تمہاری بہنوں اور میری بیٹیوں کی طرح صرف حالات کی وجہ سے ان حالوں پر آن پہنچی ہیں خالد نے باپ کو نیکی کا ایک نیا راستہ دکھا دیا تھا ہسپتال سے آتے ہی انہوں نے محلے والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ وہ اپنے مرہوم دوست کی ان بچیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں فیلحال منگنی کی رسم ہوگی اور جب وہ ٹریننگ مکمل کر لے گا تو شادی ہو جائیں گی بتائیے کیا اب بھی آپ کو اعتراض ہے محلے داروں نے یک زبان ہو کر کہا نہیں بلکل نہیں مگر اب ہمیں سارے بات سمجھ میں آگئی آپ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہوتا کہ آپ ان بچیوں سے اپنے بیٹوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں آخر مطلب ظاہر ہو گیا نا تاہم خیر ہوئی کہ مطلب خیر کا تھا اور لوگ مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چل دئیے میں سوچتی ہوں کہ اگر خالد بھی اپنے والد کی طرح اتنا اچھا انسان نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا بعد میں اس نے اپنی ماں کو بھی خود ہی رازی کر لیا اور ان کی غلط فیمی دور ہو گئی میری منجلی بہن کوسر کی شادی خالد سے ہوئی کیونکہ وہی اس کی جوڑ کی تھی میری شادی بعد میں انکل نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی آج میں اور کوسر اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں کلسوم شادی پر راضی نہ تھی وہ میڈیکل جوائن کرنا چاہتی تھی وہ تھی بے مہنتی لہٰذا اس کو انکل مجید نے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا آج وہ ڈاکٹر ہے آج میں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے سہارا اور یتیم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہمیں بھی اگر انکل مجید جیسے مضبوط ارادے والے انسان کا سہارا نہ ملتا تو نہ جانے ہماری زندگی کی کشتیاں جن گردابوں کی نظر ہو چکی ہوتی